بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار صرف آدھے گھنٹے میں بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ مزیدار سی حیدر آبادی چٹپٹی بریانی تو آج ہم نے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے اور کھانے میں بنی ہے بہت ہی جوسی اور خوشبودار السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اتنی آسان بریانی کی ریسپی کہ اس بریانی کو مرد حضرات بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار بریانی آج کی بنی ہے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس بریانی کو بنانی کے لیے میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے میں بیف سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر چکن کے ساتھ بھی آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کی رفلی کٹی ہوئی پیاس اور اب اس میں جائیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اس طرح سے بارک کاٹ کے ٹیمارٹر ہم نے ڈال دی ہیں تقریباً ایک کپ کے قریب آئل اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو گھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں پر میں یہاں پر آئل کا استعمال کر رہی ہوں اور اب اس میں ڈال دوں گی ہری مرچیں ہری مرچوں کو اس طرح سے میں نے کرش کر کے لیا ہے پندرہ سے بیس ہری مرچیں لی ہیں کیونکہ ہم اس بریانی میں لال مرچ کا استعمال نہیں کریں گے نہ پیسی ہوئی نہ کٹی ہوئی تو ٹوٹل ہم اسے ہری مرچ کے ساتھ بنائیں گے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ دہی لہسہ ندرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ یہ اس میں چالا گیا خوشک آلو بخارے ڈال دیں گے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ آٹھ سے دس خوشک آلو بخارے آپ نے ڈال لے ہیں نمک حضب ضرورت ڈالیں گے میں نے یہاں پر ایک ٹیبل اسپون نمک کا ڈالا ہے ایک ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر اور اب اس میں جائے گا ثابت زیرہ ایک ٹیبل اسپون سونف میں نے لی ہے سونف کو پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے دردرہ سا پیسٹ لیا ہے سونف کو تو ایک ٹیبل اسپون سونف اس میں چلی گئی دو تیز پات کے پتے جائیں گے اور ثابت گرم مسالہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تین چھوٹی علیچی دو بڑی علیچی دارچینی کا ٹکڑا ہے تین بادیان کے پھول ہیں پانچ سے چھے عدد لونگ ہیں کالی مرچے ہیں پندرہ سے بیس عدد تو یہ سارے ثابت گرم مسالے اس میں چلے جائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جائفل اور جواتری جواتری کا ایک پھول لیا ہے اور جائفل کا میں نے ایک چھوٹا پیسٹ لیا ہے تو آپ چاہیں تو پیسٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو یہ سب اس میں چلی گئی میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی آسان سا طریقہ تو اب اس میں حضب ضرورت پانی ڈالیں گے بس اتنا پانی ڈالیں گے کہ اس میں گوشت اچھی طرح سے گل جائے تو میں یہاں پر پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو اسی لیے بہت تیزی سے جھٹ پٹی بریانی بنے گی کیونکہ بیف کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے یہاں پر ویسٹر لگا دیا ہے پریشر ککر پر اور اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے گل آ لیتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اب اس میں پانی موجود ہے اور گوشت جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں پیسے تو دکھنے میں ہی پتا چل رہا ہے کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھیں چمت سے آسانی سے گوشت ٹوٹ رہا ہے تو بس اتنا ہی ہم نے گوشت کو گلانا تھا گیس کا فلم ہم یہاں پر ہائی کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے دوسرے چولے پر یہاں پر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاول بوائل کرنے کے لیے تو اس میں میں نے کھڑے ثابت گرم مسالے سارے ڈالے ہیں ہری مرچیں پودینے کی پتیاں تھوڑی سی ڈالتی ہیں اور لیمو کے اس طرح سے ٹکڑے ڈالتی ہیں نمک ڈال دیں گے حضب ضرورت اور ثابت گرم مسالہ سیم وہی ہے بادیان کے پھول زیرہ کالی مرچیں لانگ دارچینی جو بیسیکلی ہم گرم مسالے ڈالتے ہیں ثابت وہی سارے ہیں اور بڑی لائچی میں نے یہاں پر دو ٹیبل اسپون آئل کے ڈالے ہیں لیمو اور آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ہمارے آپس میں جڑتے بھی نہیں ہیں اور ایک دم کھلے ہوئے شائنیک چاول بالکل تیار ہوتے ہیں میں نے یہاں پر باسمتی چاول کا استعمال کیا ہے تو ایک کلو ہمارے پاس باسمتی چاول ہیں چھے کپ میں نے چاول لیے تھے ان کو آدھے گھنٹے پہلے میں نے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس بریانی کا فلیور بڑھانے کے لیے بریانی ایسنز اس میں ڈال دیں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے اسے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے تو بس اب چاول کو وائل کر لیتے ہیں تو جب تک کہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو یہ ہمارا جو کورما بن کے تیار ہو رہا ہے تو دیکھئے اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے تھوڑا سا اور دیکھئے ٹیمارٹر اس میں بلکل اچھی طرح سے یہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈالیں گے اور ہرہ دھنیا ساتھ میں ڈال دیں گے ہری مرچے میں نے تین ڈال دیئے سابت ہری مرچے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا گرم مسالہ پارڈر آدھر ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ پارڈر ڈال دیا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ اس کا ڈرائے ہونے لگا ہے اور جو آئل ہے وہ الگ سے سیپریٹ ہونے لگا ہے تو مسالہ اچھی طرح سے یہاں پر پک چکا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے تقریباً آدھا گلاس کے قریب پانی یہاں پر ڈالنا ہے آدھا گلاس یہاں سے تھوڑا زیادہ ڈال لیجئے گا تو وائٹ بریانی جو ہے اس میں بہت ہی اچھا لگے گا اس طرح سے فلیور جب آئے گا کوڑمے کا چاول میں تو بلکل ڈرائی مسالہ نہیں رکھنا ہے آپ نے یہاں دیکھئے چاول بھی اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں تو بس اس طرح سے ہم لیئر اب لگائیں گے تو آپ نے بھی کوڑمہ جب بھی آپ بنائیں تو آپ بلکل ڈرائی بھونا ہوگا نہ بنائیں مسالہ بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ جب ہماری بریانی تیار ہم تہہ لگائیں تو جو کوڑمے کا ذائقہ ہے وہ چاولوں میں بھی آنا چاہیے میں تہہ دیکھیں اس طرح سے لگاتی ہوں چاروں طرف سے میں ہلکا ہلکا ہاتھ سے گھوما دیتی ہوں اس طرح سے دیکھیں ہلکا ساپ نے چاولوں میں دھکا لگا دینا ہے اس طرح جو ہے آسانی سے آپ بریانی کی لیئرز لگائیں بغیر ہی اس طریقے سے آسانی سے آپ مکس کر سکتے ہیں اوپر سے تلی ہوئی پیاز پودینہ حردھنیا لیمو تو یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں حریمیرچیں ڈال دی ہیں تو چلیے اسے کور کر دیتے ہیں دم والی آنچ پر اسے رکھ دیتے ہیں تقریباً بارہ منٹ کے لیے تو یہاں دیکھا آپ نے میں نے بہت ہی آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہے نہ کوئی بہت زیادہ آپ کو تہہ لگانی کی ضرورت ہے اور ذائقہ اور دکھنے میں شکل بلکل ایسی ہی آتی ہے جیسے آپ نے تہہ والی بریانی میں جیسے آپ تہہ لگاتے ہیں دو تین بار تو اسی طرح سے بلکل یہ دکھنے میں لگتی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سب سے پہلے اور بریانی جب بھی آپ نیچے سے اوپر کی طرف لائیں اور اچھی طرح سے چاولوں کو مکس کریں تاکہ جو اس کا فلیور ہے ذائقے ہیں وہ پورے چاولوں میں اچھی طرح سے آ جائیں یہ دیکھیں اس طرح اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک دم کھلی ہوئی بریانی بنی ہے یہ دیکھئے بلکل دیگی سٹائل بریانی بن کے یہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی چٹ پٹی جوسی مزیدار بریانی بن کے یہ تیار ہو چکی ہے اور آپ چاول دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی پتا چل رہا ہے کتنے سافٹ بنے ہیں اور جب آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے اس طریقے سے یہ بریانی تو آپ باقی سب بریانی کو بھول جائیں گے اور آپ یہی بریانی بار بار بنانا پسند کریں گے یہ دیکھئے تو ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے لیکن یہ بہت ہی جوسی چٹ پٹی مزیدار بریانی بن کے ہماری تیار ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کوئی اس میں زیادہ سٹیپس نہیں تھے تو اس طریقے سے ہر کوئی ایزیلی اس بریانی کو بنا سکتا ہے اور اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو پھر تو بہت جلدی بن جاتی ہے یا بینہ پریشر ککر کے اگر بنا رہے ہیں تو پھر آپ چکن کے ساتھ بنا لیں بیف کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گرم ہے دیکھئے کتنی جوسی اس کی بوٹی ہے اور انتہائی لذیذ اور خوش پدار بریانی بن کے تیار ہوئی ہے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ